سی ٹی او کی ماتحت عملے سے مبینہ بدتمیزی ڈیوٹی تبدیل کرنے کی درخواست پر سی ٹی او نے گالیاں دیں دھکے مارے وارڈن خورم کا الزام داستان سناتے ہوئے وارڈن روپڑا مغلپورہ سیکٹر میں ریپورٹ درج کروا دی سی ٹی او کیپٹن ڈیٹائٹ ڈیاکت علی ملک کہتے ہیں وارڈن خورم کو اس کی مرضی کی جگہ پر تائیونات کیا دو روز بعد پھر تبابلے کی درخواست دے دی انکوائری ایس بی سیٹی ٹرافک کر رہے ہیں بہار رنگ اور خوشبوں کا موسم آ گیا شہر میں جشنے بہارہ کا ہو گیا آغاز لاہوریے میوزیکل نائٹ سکافتی راکس اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ دیکھنے کے لیے ہو جائیں تیار پانچ بڑے پارکس میں منی سرکس اور پوٹ گالا کا بھی ہو گا انعقاد تقریبات اٹھائیس مارچ تک جاری رہیں گی پی ایچ اے نے شیڈیول جاری کر دیا الڈیو ایم سی کی دیڈ لائن ختم شہر سے گندگی نہ اٹھائی جا سکی پانچ سو گاڑیاں اور آٹھ ہزار ورکر ان ایکسن نتائج نظر نہ آ سکے ایم دی الڈیو ایم سی خالد نظیر وٹو کہتے ہیں شہر کو مکمل صاف سترا بنانے کے لیے مزید ایک روز لگے گا چار روز میں دس ہزار ٹن کڑا اٹھا لیا صفائی کا عمل جلد مکمل کرنے کے لیے دیگر محتموں کی بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں کوڑا کر کر ڈم کرنے کے لیے لینڈ فل سائٹ پر بھی خصوصی انتظامات کیے گئے فنڈز کی کمی سکولوں پر بھاری پڑھنے لگی سرکاری سکولوں کی ایمرجنسی میں اطلاع دینے والی سمیں بند چھ ہزار سمیں ادمیدائیگی کے باعث بند ہوئی اساتیزہ کہتے ہیں چھ ماہ سے سرکاری سکول کو نون سیلری بجٹ نہیں ملا ہم اپنی تنخاؤں سے یہ سیمز آن نہیں رکھ سکتے دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے حکام کہتے ہیں فنڈز کی منظوری ہو گئی ہے ایک ہفتے میں نون سیلری بجٹ جاری کر دیں گے تبدیلی سرکار بھی عوام کو صاف پانی فراہن کرنے میں ناکام وزیرعالہ گورنر پنجاب کے چہمہ میں اکیس اجلاس اجلاسوں پر سرکاری خزانے سے لاکھوں روپے خرچ نتیجہ صفر گورنر پنجاب وزیرعالہ سیکریٹریئر سبائی وزیر ہاؤزنگ ایک دوسرے پر ملبہ ڈالنے لگے فنڈز کی کمی ترکیاتی منصوبوں میں بھی رکابت بن گئی ایک موریا پل اور سرکولر روڈ توسیع منصوبہ بھی مشکلات کا شکار ہو گیا تعمیرات کا آقاز کروانے کے بعد فنڈز روک لیے گئے لینڈ ایکوزیشن کے لیے سینتس کرو روپے کی رقم مختص کی گئی تھی ویفاق کی حکومت صوبوں کے حقوق غضب کر رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ پنجاب میں اپوزیشن کو ایک نلکہ تک نہیں دیا جا رہا ملکی حالات کے پیش نظر ابھی چھوپ ہیں سیاست کرنے پر آئے تو بہت اچھا کھیل سکتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کی زیر صدارت فیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا اگلاس جنوبی پنجاب سے پنجاب کے دوروں کا آغاز کرنے کا اعلان پنجاب اسمبلی کا سپیکر چوہدری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس وزیرعالہ سردار عثمان بزدار اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز وزیر قانون راجہ بشارت فیاض الحسن چوہان عبدالعلیم خان اور دیگر کی شرکت حکومت کو سبکی کا سامنا وزیرعالہ کی موجودگی کے باوجود کورم پورا نہ ہو سکا پیسل فور کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے سے دنیا کو بزدلی کا تاثر گیا فیصلے پر نظر ثانی کی جائے افواج پاکستان اور عوام کسی بھی خطرے سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں وارس کلو کا خطاب کھلاڑیوں کا سامان ائرپورٹ پر نہ پہنچنے پر میچ منتقل کیے راجہ بشارت کا جواب جب بھی قوم پر کڑا وقت آیا سب ایک ہو گئے ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کی معاملات پر متحد ہیں پاکستان نے ہمیشہ آمن کا پیغام دیا بھارت کو سمجھنا چاہیے آمن میں ہی ترقی کا راستہ ہے ترقی کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پڑتی ہے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی غیر رسمی گفتگو بولے ہمیں جب بھی چیلنج کیا گیا تو مسلحہ آفواز نے قوم کو مایوس نہیں کیا منپسند محکموں کی پرمائش 38 پارلیمانی سیکیٹریز کو محکمیں الارٹ نہ ہو سکے وزیر ایالہ پنجاب نے 38 پارلیمانی سیکیٹریز کا نوٹیفکیشن ساتھ فروری کو جاری کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ پارلیمانی سیکیٹریز کی جانب سے منپسند محکموں کی پرمائش پر معاملات ٹھپ ہو گئے بیشتر پارلیمانی سیکیٹریز محکموں کی الارٹمنٹ نہ ملنے پر بدلی کا شکار وزیر ایالہ نے بگڑے معاملات حل کرنے کے لیے وزیر ایازم سے مدد مانتی بنجاب اسمبلی کے سپیکر چوہدری پرویل جلائشی سے عبدالعالیم خان کی ملاقات موجودہ سیاسی و سرحدی صورتحال پر توادہ خیال ملاقات میں صوبائی وزیر قانون راجہ بشارہ چودری زہیر الدین اور شویب صدیق کی بھی موجود رہے پنجاب اسمبلی کی سپیکر چوہدری پرویل جلائی عبدالعالیم خان سے ملاقات اور ایل ڈی اے کی تنظیم میں نوکہ فیصلہ تبدیلی سرکار نے محکمہ میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے جدائی ڈرافت تیار کر لیا ایل ڈی اے کی چھپن ہاؤزنگ سوسائٹیز پر پروجیکٹ ڈائریکٹر تائینات کرنے کا فیصلہ ایل ڈی اے کے چارڈ ڈائریکٹرز پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ماہ تحت کام کرے چند روز میں رکوم اکاؤنٹس میں منتقل ہوں گی دیگر کو اٹھارہ مارچ سے ٹی سی اے سینٹر جانا پڑے گا پی سی بی نے شیڈیول جاری کر دیا ادھر پی ایس ایل کے لیے ریلوے کا خصوصی ٹرینے چلانے کا فیصلہ لاہور سے کاراچی کے لیے اضافی کوچز لگائی جائیں گی جلد ہی ٹکٹ ریزرویشن سینٹر پر دستیاب ہوں گی آن لائن بوکنگ کی سہولت بھی ہوگی ریلوے حقان فضائی آپریشن کی معتلی کے آفٹر شاکس ائرپورٹ تو کھل گیا لیکن مسافروں کی پریشانی کم نہ ہوئی کبھی تیاروں کی کمی تو کبھی دیگر تقنیقی وجوہات فلائٹ آپریشن معمول پر نہ آ سکا آج پھر 32 پروازے اڑان ہی نہ بھر سکیں امریکہ، کینیڈا، یورپ سمیت دیگر ممالک جانے والے مسافر پریشان ٹکٹس کے حصول اور سیٹ کنفرمیشن کے لیے قومی ائرلائن کے دفتر میں رش رہا فضائی مسافروں کو دھچکا پی آئی اے سمیت نیجی ائرلائنز کے قرائے آسمان سے باتیں کرنے لگے کاراچی جانے کلگے پی آئی اے کا دو طرفہ قرائے چالیس سے پینتالیس ہزار روپے مقرر لاہور سے سیرین ائر کا قرائے اٹیس سے چالیس ہزار روپے رکھا گیا ائر بلو کا کم از کم قرائے سینتیس سے انتالیس ہزار روپے تک وصول کرنے لگی ٹریول ایجنٹ نے فضائی آپریشن کی معطلی کو مہنی ٹکٹو غزم آزار خیر آیا بہت اچھا لگا پاکستان جندہ باڈ پاکستان جندہ باڈ پاکستان جندہ باڈ پاکستان جندہ باڈ پاکستان آگیا اچھا لگا ہے چار دن سے یہاں پہ تھے ہم کو کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوئی راستے کھلے ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی امن شانتی رو اس راستہ چلتا رہے امن پسند ملک کا ایک اور احسن اقدام بھارتی جاریت سے بند رین بھی چلا دی سمجھوتا ایکسپریس ایک سو پچاسی مسافروں کو لے کر لہور سے بھارت روانہ ہوئی مسافروں کے پاکستان جندہ باڈ کے نارے سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے بارہ پاکستانی مسافر بھارت سے واغا بارڈر پہنچے کوئی بھی بھارتی مسافر نہیں آیا مسافر اپنے وطن واپس پہنچنے پر خوش خطے میں مودی نے چلبل پانڈے بننے کی ناکام کوشش کی مودی تیس سیٹیں اضافی جیتنے کے خواہش مند تھے پورا الیکشن ستیا ناس کرا لیا ابی نندن کا تیارہ مودی اور بھارت کی زلت کا استعارہ بن کر سامنے آیا سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کا الہمراہ میں تقریب سے خطاب کہتے ہیں بھارت نے 28 فروری کی رات چار مقامات پر میزائل حملے کرنے کا منصوبہ بنایا ہم نے بارہ مقامات کا تعیون کر لیا بارہ مقامات کی ریپورٹ ملتے ہی مودی کا منصوبہ رفو چکر ہو گیا کمر میں درد ہے حاضری لگا کر جانے دیں شہباز شریف کی آشانہ ہاؤزنگ اور رمضان شگر ملز کیس میں عدالت سے استعداد وقت ضائع نہیں عدالتی کا روائی کر رہا ہوں شہباز شریف کو کرسی دے بیٹھ جائیں جج احتساب عدالت سید نجوم الحسن کے ریمارکس حمزہ شہباز بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی ریفرنس کی کوپیز فراہم نہ کی جائیں وکیل شہباز شریف ریفرنس کی کوپیز فراہم کر دیتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے جج سید نجوم الحسن کوپیاں ملزیمان کو فراہم کر دی گئیں کیس کی سامات سولہ مارچ رکھ ملتوی تزلیل ہو رہی ہے احتساب نہیں انتقام لیا جا رہا ہے آٹھ بائے بارہ کے سیل میں دو افراد قید ہیں جیل میں علاج بھی نہیں کروایا جا رہا پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل کیس کی سامات خاجہ ساد رفیق کا جیل میں ناقص سہولیات کا شکوا پیرا گون ایک غیر قانونی منصوبہ تھا خاجہ برادران کو باقائدگی سے پیسے آتے رہے نیاب وکیل پروسیکیوٹر خاجہ برادران کے جوڈیشن ریمان میں انیس مارچ تک توسی شہباز شریف حمزہ شہباز اور خاجہ برادران کی اعتصاب عدالت پیشی لیگی مرد و خواتین کارکنان کی نارے بازی ایم پی اے یاسن سوہل بولے شیر پنجروں میں بند ہے پیشیاں عمرانی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے ہیں قائدین کے خلاف جھوٹے مقدمات نائنصافی ہیں فواد حسن فواد کا نو ماہ سے ریفرنس دائر نہ کرنے پر شکوا نو ماہ سے بندہ جیل میں بند ہے نیب ڈاک بھیج کر سو جاتا ہے نیب حکام خود اسلام بات جائیں اور ریفرنس لائیں عدالت کا ایل ڈی اے سٹی اور غیر قانونی ایسا سازاد کیس میں تفتیشی افسر پر ازہار برہمی آئندہ سماعت پر ہر صورت ریفرنس دائر کرنے کا حکوم ایل ڈی اے سٹی کیس میں آہد چیما کیس کی بھی سماعت عدالت کا نیب حکام کو دوبارہ پیشی پر حتمی ریپورٹ پیش کرنے کا حکوم دونوں کیسز کی سماعت انیس مارچ تک ملتوی سانے ہیں مارڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کی تحقیقات پولس ملازمین تک محدود تمام پولس افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند شہباز شریف سمیت کوئی بھی سیاسی شخصیت جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئی ملاوٹ مافیا باز نہ آیا پنجاب فورڈ آثورٹی کی کہانہ میں کارروائی جالی مکھن تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپا ایک ہزار بیس کلو ناکس گھی اور مشنری ضبط کر لی گئی بطور فیملی جج ججز کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹریننگ کے بعد ججز کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کو کردار ادا کرنا ہوگا جوڈیشل اکیڈمی میں فیملی ججز اور سیول ججز کی ٹریننگ کا آغاز سی جسٹس ہائی کورس ادار شمیم خان کا تقریب سے خطاب فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز اور ویمن چیمبر بہاولپور کی اخوت فاؤنڈیشن کے سربرا ڈاکٹر امجد ساکیب کی عزاز میں تقریب سینئر نائب صدر ساتھ چیمبر آف کام اتخار علی ملک کی خصوصی شرکت ڈاکٹر امجد ساکیب کہتے ہیں ملک بھر کے تمام ویمن چیمبرز کے ذریعے خواتین کو آسان کاروباری کرسے دیے جائیں گے پاکستان میں فوٹبال کو بہتر مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں پی ایف ایف کی سابق انتظامیاں نے فیفا ہاؤس گلڈنگ کا برا حال کیا پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا سالانہ کلینڈر بھی جاری کر دیا صدر پاکستان فوٹبال فیڈریشن سید اشفاق حسین شاہ کی پریس کانفرنس حضرت شاہ نائت قادری کے 293 سالانہ اوڈز کی تقریبات جاری گورن پنجاب چودری محمد سرور کی مزار پر حاضری فاتح خانی چادر بھی چڑھائی بولے اولیا اللہ نے بھی ہمیں امن کا درس دیا ہے ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں جاریت کا بھرپور جواب دیں گے بیس کروڑ عوام پاک پاچ کے سانہ بسانہ کھڑی ہے اور ریسکوز پارک میں پینٹنگز کے مقابلوں کا احتمام طلبہ و طالبات نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے پینٹنگز کے ذریعے ملکی ثقافت کے رنگوں کو جادر کیا گیا ویفا کی وزیر تعلیم شفقت محمود اور چیئرمن پی ایچ اے یاسر گیلانی کی شرکت موسیقی